اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے شیطان مردود کی ایک ایسی حسین و جمیل اور او صورت بیٹی جس نے قوم لوت کو تباہ و برباد کر دیا اور عذاب الہی کا مستحق بنا دیا پیار دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ واضح کر دیا کہ بے شک شیطان مردود تمہارا کھلا دشمن ہے اور ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ شیطان مردود انسانوں کا عزلی دشمن ہے جو ہمیشہ سے انسانوں کو گمراہ کرتا رہا اور جہانم کا مستحق بناتا رہا لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انجام دینے کے لیے شیطان مردود اپنی اولاد اور اپنے چیلوں کا استعمال کرتا ہے اے رو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاکیس کون تھی اور کس طرح شیطان مردود نے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے اپنی سب سے خطرناک اور حسین و جمیل بیٹی لاکیس کا استعمال کیا اور پوری قوم لوت کو ایک ایسے گناہ کے اندر مبتلا کر دیا کہ جن سے پہلے کوئی بھی قوم اس گھٹیا گناہ کی وجہ سے ہلاک نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی قوم نسل انسانی کا ایسا بدترین گناہ کرتی تھی پیارے دوستو آج لوت علیہ السلام کی قوم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں یہ قومیں کفر و شرک، بد پرستی، جوٹ، زینہ، ناب طول میں کمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکامات کو نام ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناب فرمانیاں کرنا یہ تمام تر گناہ کرتی تھی یہ سابقہ قومیں ان تمام تر گناہوں کے اندر مبتلا تھی اور انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سابقہ قوموں پر اپنے عذابات نازل فرمائے اور ان قوموں کو حالہ کو برباد کر دیا اور ان کے نام و نشان کو سفہ ہستی سے مٹا دیا لیکن شیطان مردود پہلی تمام تر قوموں کو ان سابقہ گناہوں کے اندر مبتلا کر چکا تھا لہذا شیطان مردود اب ایک ایسے گناہ کو ایجاد کرنا چاہتا تھا جو گناہ سب سے گٹیا ہو اور جس گناہ کی وجہ سے گیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کو برباد کیا جا سکے اور جس بدترین گناہ کے اندر پچھلی قوموں میں سے کوئی بھی قوم مبتلا نہ ہو لہذا شیطان مردود نے دنیا کے بدترین اور گٹیا گناہ کو ایجاد کرنے کیلئے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا انتخاب کیا اے دوستو دراصل حضرت لوت علیہ السلام کی قوم بہت ہی خوشحال اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے شہر صدو کے اندر آباد تھی اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نمتوں سے نوازا تھا تاکہ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا علاقہ سر سبز و شاداب تھا یہاں پر طرح طرح کے باغات تھے اور طرح طرح کے پھل اور آناج ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی انہیں نمتوں کی وجہ سے یہ علاقہ بہت زیادہ خوشحال اور مالدار تھا چونکہ اس علاقے کے اندر ہر طرح کے پھل اور آناج موجود تھے اور یہ علاقہ درہ درہ کی نمتوں سے مالا مال تھا لہذا اس وجہ سے دور درہ سے لوگ اس علاقے کی طرف آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان نمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ عمل قوم اللوت کے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہ تھا چونکہ ان لوگوں کا یہ معنی تھا کہ اس علاقے میں موجود ہر طرح کی نمتوں پر صرف ہمارا ہی عق ہے لہٰذا اسی وجہ سے قومِ لوت دور طرح سے آنے والے مسافروں سے بہت تنگ تھی اور یہ لوگ طرح طرح کی تدبیری کرتے تاکہ ان مسافروں سے جان چھڑائی جا سکے لیکن ان کی کوئی بھی تدبیر کامیاب نہ تھی لہٰذا ایک دن شیطان مردود قومِ لوت کے پاس ایک بڑے آرمی کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ تم لوگوں کو کرنا پڑے گا اس سے تم لوگوں کو لذت بھی حاصل ہوگی اور مسافروں سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا چنانچہ شیطان مردود کی یہ بات سن کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور شیطان مردود سے پوچھنے لگے کہ آخر وہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان مسافروں سے نجات حاصل ہو جائے گی چنانچہ اس وقت شیطان مردود ان لوگوں سے کہنے لگا کہ میں کل تمہارے پاس آؤں گا اور تم کو وہ عمل سکھاؤں گا چنانچہ کل شیطان مردود ایک خوصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا اور بدفیلی کی دعوت دینے لگا بلافر یہ لوگ اس خوصورت نوجوان لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس کے ساتھ بدفیلی کر بیٹھے اس بدفیلی کے اس قوم کو ایسا چسکہ لگا کہ یہ قوم اس گناہ کی عادی ہو گئی اس کے بعد شیطان مردود قوم لود کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ بدفیلی کیا کرو اس طرح کوئی بھی شخص تمہارے شہر میں داخل نہ ہوگا انہچہ اس طرح شیطان مردود نے قوم لود کے مردوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ساتھ بدفیلی کرائی اور ان کو اس گناہ کا عادی بنا دیا اس طرح قوم لود کے مردوں کو اس گناہ کا ایسا چسکہ لگا کہ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفیلی کرنے لگے اور شہر صدوم کا کوئی بھی گھر ایسا نہ تھا اور کوئی بھی محفل ایسی نہ تھی کہ جس کے اندر اس بدفیلی کا گناہ نہ کیا جاتا ہو چل اچھے شہر صدوم کے ہر ہر گھر میں بدفیلی ہونے لگی اور مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر ایک دوسری کے ساتھ لذت حاصل کرنے لگے اور دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہم جس پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے شیطان نے جب یہ دیکھا کہ مرد ایک دوسری کے ساتھ بدفیلی کرنے لگے ہیں اور اپنی عورتوں کو بلکل چھوڑ چکے ہیں اس وقت شیطان مردود نے شہر صدوم کی عورتوں کو بھی گمراہ کرنے کا ارادہ کیا اور شہر صدوم کی طرف اپنی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت بیٹی لاکیس کو بیجا چل اچھے لاکیس حسن و جمال کے اندر بے مثال تھی وہ برہنہ لباس کے اندر شہر صدوم کی عورتوں کے پاس آئی اور ان کے سامنے رونے دونے لگی اور وہاں بیلا کرنے لگی کہ میرا شاہر مجھے بلکل بولا چکا ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرتا ہے چل اچھے لاکیس کی یہ بات سن کر شہر صدوم کی دوسری عورتیں میں رونے دونے لگی اور وہاں بیلا کرنے لگی کیونکہ ان کو بھی اپنے مردوں سے یہی شکایت تھی کہ ان کے مرد ان کو چھوڑ کر دوسری مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے اس طرح لاکیس اور شہر صدوم کی دوسری عورتیں اپنے شوروں کو برا بلا کہنے لگی اس طرح جب لاکیس نے دیکھا کہ یہ عورتیں میرے جال میں پھاس چکی ہیں تو اس وقت لاکیس ان عورتوں سے کہنے لگی لاکیس شہر صدوم کی عورتوں سے کہنے لگی کہ جس طرح ہمارے مردوں کو ہماری ضرورت نہیں اسی طرح ہمیں بھی اپنے مردوں کی کوئی ضرورت نہیں جس طرح وہ اپنی خواہشات کو ایک دوسری کے ساتھ پورا کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی اپنی خواہشات کو آپس میں پورا کر سکتی ہیں تو وقت شہر سدوم کی عورتیں لاکیس سے پوچھنے لگیں کہ وہ کس طرح چنانچہ اس وقت لاکیس حسین و جمیل بن کر شہر سدوم کی ایک رئیس عورت کے پاس آئی اور اس کو گناہ کی طرف مائل کرنے لگی یاد تک کہ اس کے ساتھ بدفعلی کی اور لاکیس نے اس رئیس عورت کو عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا شیطانی طریقہ سکھایا چنانچہ اس رئیس عورت کو لاکیس کا یہ عمل بہت پسند آیا وہ رئیس عورت شہر سدوم کی دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان عورتوں کو بھی یہی بدفعلی کرنے کا عمل سکھایا چنانچہ اس طرح مردوں کے بعد شہر سدوم کی عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنے لگی اور دنیا کے بدترین گناہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی اس طرح جب یہ کون دنیا کے گٹیا اور بدترین گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے ہدایت کے لیے حضرت اللوت علیہ السلام کا مبوض فرمایا حضرت اللوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سنایا اور اس گٹیا گناہ سے منع کیا حضرت اللوت علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگ دنیا کا وہ بدترین گناہ کیوں کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے کسی بھی قوم نے نہ کیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ڈرو اور اس گناہ سے باز آ جاؤ اس طرح حضرت اللوت علیہ السلام اپنی قوم کو واضح نصیت کرتے رہے اور اپنی قوم کے لوگوں کو اس گناہ سے منع کرتے رہے لیکن اس کے باوجود حضرت اللوت علیہ السلام کی قوم اسی طرح اس بدترین گناہ کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانیہ کرنے لگی ویلاخر جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس قوم پر اللہ تبارک وطالعہ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا چنانچہ حضرت جب رہیل علیہ السلام چند فرشتوں کے امرا اللہ تبارک وطالعہ کا عذاب لے کر شہر صدوم کے اندر داخل ہو گئے ادھر شہر صدوم کے تمام مرد ایک دوسری کے ساتھ بدفعلی کے اندر مبتلا تھے اور ادھر شہر صدوم کی عورتیں بھی ایک دوسری کے ساتھ بدفعلی کرنے کے اندر مبتلا تھی اور ادھر اللہ تبارک وطالعہ کا دردناک عذاب ان کا منتظر تھا چنانچہ حضرت اللوت علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے اہل و آیال اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو جائیں کیونکہ آج کی رات اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہونے والا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اللوت علیہ السلام سے فرمایا عذاب کی طرح کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا چنانچہ حضرت اللوت علیہ السلام اپنے اہل و آیال کو لے کر اور مومنین کو لے کر بستی سے روانہ ہو گئے اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر صدوم کی تمام بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر شہر صدوم کی پہنچوں بستیوں کو زمین کی اوپر اُلٹ دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہر صدوم کی لوگوں پر آگ اور پتھروں کی بارش برسائی اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا شہر صدوم کو نصد و نابوت کر دیا اسی دوران جب قوم لوت پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا اور ادھر حضرت اللوت علیہ السلام اپنے اہل و آیال کو لے کر بستی سے باہر جا رہے تھے اس وقت حضرت اللوت علیہ السلام کی بیوی جو کہ منافقہ تھی اور قوم لوت کے گناہ کے اندر پوری پوری مبتلا تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کی قوم ہلاک ہو رہی ہے اس وقت اس نے یہ الفاظ کہتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہائے میری قوم چنانچہ جیسے ہی حضرت اللوت علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر بستی کی طرف دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اللوت علیہ السلام کی بیوی پر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پتھر کے مجسمی کے اندر تبدیل ہو گئی اے دوستو اس طرح شیطان مردود نے سب سے پہلے خود بدفعلی کروائی اور حضرت اللوت علیہ السلام کے مردوں کو اس بدفعلی کے اندر مبتلا کیا اور اس کے بعد شیطان مردود نے قوم لوت کی عردوں کو تواہ و برباد کرنے کے لیے اپنی بیٹی لاکیز کو بیجا اور شہر سدوم کی عردوں کو عام جنس پرستی کے اندر مبتلا کیا اور آج یہی عام جنس پرستی کا گناہ پوری دنیا کے اندر پھیل جھکا ہے